بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ بہت زبردست سے ریاض شیئر کر رہے ہیں جو آپ بالکل بیکار چیزوں سے گھر پر بنا سکتے ہیں وہ بھی آسان طریقے سے جو آپ کچرے میں پھینک دیتے ہیں کبار اسی سے آج ہم جگار بنائیں گے تو اس طرح کی جو پیزا ہم رکھتے ہیں تو اس طرح ٹری اس کو بولیں پیزا ٹری جیسی ہوتی ہے تو یہ میرے گھر میں پڑی تھی کب سے ایسے ہی بیکار سوچا کہ آج اس کا ہم زبردست بناظر بناتے ہیں تو سب سے پہلے میں اسے مارکر سے نیچے سے اس طرح سے نشان لگائیں گے اور اس میں ہول کر لیں گے تو اسے میں جو ہے بہت ہی مضبوط والا ہے تو ہم اس کے نشان جو ہے ڈریل مشین سے کریں گے تو یہ باکس لیا ہے تو اسے بھی میں کٹنگ کر لوں گی چھوڑی گرم کر کے یہ بھی پرانے والا باکس ہے تو اسے بھی میں اس طرح سے نشان لگا کے ایک سائٹ سے تھوڑا سا بڑا کٹنگ کروں گی اور ایک سائٹ سے چھوٹا ملت دو اسے اس کے کار لوں گی تو اس کو بھی میں نشان لگا لوں گی چھوڑی گرم کر کے اسے کٹنگ کر لوں گی تو چھوڑی گرم کر کے اسے اس طرح سے میں کٹنگ کر لوں گی تو یہ سارا کٹنگ کر لیا ہے میں نے اور ہولڈ بھی اس میں ہولڈ بھی میں نے کر لیا ہے تو یہ ڈرل مشین سے ہم نے کی ہیں یہ بہت ہی مضبوط والا ہے تو اس طرح سے چھوڑی یا اس طرح سے کوئی کھیل وغیرہ گرم کر کے بھی نہیں آل ہو سکتے تو اب یہ لیس کا پیس لیا ہے تو یہ بالکل سادے سے ہیں یہ جو باکس ہے تو اس کے اوپر میں لیس لگاؤں گی تو اس طرح کی لیس لیے میں نے یہ بھی گھر میں ایسی بکار پیس جو لیس کے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے کہیں بھی کام نہیں آتے تو ہم انہیں اس طرح سے اگناظر میں یوز کار سکتے ہیں تو لیس لگا لی ہے میں نے تو اب اسے میں کٹنگ کار لوں گی اس طرح سے دوسرے پہ بھی لیس لگاؤں گی یہ دونوں پہ لیس لگا لی ہے اب اسے گھلو لگا کے میں اس کے ساتھ لگا دوں گی اس طرح سے یہ پیزا ٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ میں نے ایک اوپر کیا ہے اور ایک تھوڑا سا نیچے کر کے لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا سپون سٹینڈ بن گیا ہے اب نیچے جو ہاں سے ہم نے ہول کیا تھے تو اس پہ ہم اس طرح سے اوک جو ہوتی ہیں یہ ہم نے لگا دی ہیں تو یہ ہنگر پتلے والے جو ہنگر ہوتے ہیں اسی کو کٹنگ کر کے میں نے اس طرح کی یہ اوکیں بنا لی ہیں تو یہ بہت ساری بنا کے میں نے رکھ لی ہیں تو یہ اس طرح سے میں لگا دیتی ہوں کوئی بھی اگناظر بناتی ہوں تو یہ بہت ہی مضبوط ہیں اس پہ کوئی چیز لٹکائیں تو آپ کی جو ہے چیز مضبوطی سے ہم لٹکا سکتے ہیں تو اس میں یہ سارے میں ہوکے ڈال دوں گی اور انہیں پکا کر لوں گی تو یہ دیکھیں جی انہیں پکا کر لیا ہے میں نے اور ساری جو ہے اوکے لگا دی ہیں اور اس کے پیچھے ہم اس طرح گلو لگائیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فکس ہو جائیں اپنی جگہ ویسے بھی یہ پکی ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا اور فکس کرنے کے لیے کہ یہ آگے پیچھے نہ لیں تو ہلکہ ہلکہ گلو لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جی اب یہ ایک جگہ بھی سیٹ ہو گئی ہے تو اسے میں نے لٹکا دیا ہے کچن میں آپ لٹکائیں اس کو اور اس طرح سے اس کے اوپر میں نے کپ لگا دی ہیں اور اوپر والی جو ہم نے لگائے تھے باکس تو ان کے اوپر ہم نے اس طرح سے سپون اور نائک رکھ دی ہیں آئی ہوپ کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو میرا بہت ہی اچھا لگا ہوگا اگلا آئیڈیا اس طرح کے کارڈ بورڈ والے جو پائپ ہوتے ہیں تو یہ میں نے لئے ہیں اور اس طرح کی سٹراؤ لئے ہیں یہ کلور فول سٹراؤ ہیں تو اس سے آج ہم زبدست سا فلاور پورٹ بنائیں گے تو اس طرح کے جو کارڈ بورڈ کے پائپ ہوتے ہیں یہ کارپٹ وغیرہ کی دکان سے آسانی سے مل جاتے ہیں کارپٹ وغیرہ اس کے اوپر لپیٹے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں اور اس سے ہم فلاور پورٹ اور بڑے بڑے جو گلدستے ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں بڑے بڑے والے تو اس کو میں نے کٹنگ کار کے لیا ہے اب اس کے اوپر گلو لگا کے تو میں یہ اوپر سٹراؤ لگا دوں گی تو سٹراؤ کے سائز کا اسے کٹنگ کیا ہے میں نے تو اب اس طرح سے گلو لگاتے ہوئے اس کے اوپر ساری جو سٹراؤ ہیں تو یہ لگاتی جاؤں گی میں تو اس طرح سے مختلف کلر پر لگائیں گے تو ییلو تھوڑا سا کم لگاؤں گی میں اور ریڈ والے سے آدھا لگاؤں گی تو آگے گرین والی میں نے سٹراؤ لگا دی اس طرح سے مختلف کلر کی اس طرح سے ہم سٹراؤ لگاتے جائیں گے تو یہ ساری لگا لی ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے ساری لگا لی ہیں تو اب آخری والی بھی یہ ییلو والی میں لگا دیتی ہوں تو یہ ہمارا زبددست سا یہ دیکھیں جی فلاور پورٹ بنا لیا ہے اب اسے میں نیچے سے جو ہے کٹنگ کار کے پلین کر لوں گی تو نیچے کارڈ بورٹ کا پیس لگایا ہے تو یہ ہمارا زبددست سا فلاور پورٹ بن گیا ہے کلر فور کتنا پیارا لگ رہا یہ اب یہ اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ چھوٹے والباریک ریبن لیا ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر لگا دیا ہے تاکہ یہ اسٹراؤ جو ہے اچھے طریقے سے مضبوط ہو جائیں گی اور یہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اب اوپر اس طرح سے ہم فلاور بنا لیں گے چھوٹے ریبن سے اب چھوٹے والا ہم نے ایک فلاور لیا ہے ارٹیفیشل فلاور یہ ہم اس طرح سے لگا دیں گے تو یہ پیارا سا ہمارا فلاور پرڈ بان گیا ہے آپ اس طرح سے بھی اسے رکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اس طرح سے فلاور بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت لگتا ہے اور آپ کا گھر بھی بہت خوبصورت لگے گا انشاءاللہ ای ہوپ کہ یہ والا ایڈیا آپ کو اچھا لگ ہوگا میرا تو اگلا ایڈیا میرا جو ہے اس طرح کے پرفیوم کے جو خالی جو پیکٹ ہوتے ہیں باکس ہوتے ہیں تو ان کے ساب سے ہے تو یہ میں نے اس طرح سے تھا باکس اور اسے قٹنگ کر لیا ہے ان کے دو اسے کر لئے ہیں تو یہ اس طرح یہ باکس ہیں یہ کارڈ بورڈ کے چھوٹے والے باکس ہیں تو یہ بہت مضبوط والے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر فیکس کر دیا ہے تو یہ باکس ویسے بھی پیارے لگ رہے ہیں لیکن اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور اوپر یہ اس طرح کا کارڈ بورڈ لگا دوں گی یہ خوبصورت سا پرفیوم کا جو خالی باکس ہوتا ہے تو یہ ہی میں اس کے اوپر لگاؤں گی اب گلو لگا کے میں اسے اچھے طریقے سے اس کے اوپر لگا دوں گی اب دوسری سائٹ سے جو فالتوال ہے تو اسے میں اوپر گلو لگا کے اچھے طریقے سے چپکا دوں گی تو یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا پیارا یہ باکس لگ رہا ہے تو اس کو اس بند کرنے والی جگہ سے ہم نے نہیں چپکا ہے اس کو اس طرح سے ہم بند کر سکتے ہیں آسانی سے تو یہ ویسے بھی کارڈ بورٹ کے یہ اس طرح کے باکس ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ چاہیں تو اسے کوئی اور کلر بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے اسی طرح سے چھوڑا ہے اب اسی طرح سے لیس کا پیس میں لگا لوں گی میں لگا لوں گی اوپر اور اس طرح کے لیس کے پیس بات جاتے ہیں تو یہ ہمارے کسی کام کے بھی نہیں ہوتے تو ہم جو ہے اس طرح کے ناظر بنا کے ان کے اوپر لگا سکتے ہیں ویسے بھی یہ لیس والے ہم بنا رہے ہیں لیس رکھنے اور دھاکے وغیرہ یا کوئی بھی چھوٹی چھوٹی جو ہم سلائی کرتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان باکس میں رکھیں گی تو اس کے اوپر اس لیے میں نے اس طرح سے لیس لگائی ہے تو اب لیس کو کٹنگ کر لوں گی اب میں دوسری سائٹ پہ لیس لگا دوں گی تو اس کو ہم پہلے اس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ یہ اچھی لگے گی لیکن یہ اس طرح سے اچھی نہیں لگ رہی تھی اب دوبارہ سے میں اسے اس طرح سے لگا دوں گی تو اس کو اس طرح سے نہیں اس کو اوپر کر کے ہم لگاتے ہیں تو اس کو پھر میں نے کھول لیا ہے اب میں اسے گلو لگا کے اس سے لگاؤں گی ایسے نہیں اچھی لگ رہی تھی تو اس کو یہ جو پھول ہیں وہ اوپر والی سائٹ پہ کریں گے تو یہ دیکھیں جی یہ زبددست سا ہمارا باکس تیار ہو گیا ہے بیکار سا باکس جو ہم ایسے ہی پھینک دیتے ہیں لیکن اس کو ہم نے اس طرح سے خوبصور سا بنا دیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اتنے مضبوط والے کارڈ ووٹ کے جو ہے باکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر میں نے یہ چھوٹی چھوٹی لیسیں جو میں ویڈیو وغیرہ بناتی ہوں تو سلائل کرتے ہیں تو ہم پھینک دیتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ویڈیو کوئی بھی ہم اوگنائزر بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہم جو ہے لیسیں وغیرہ لگاتے ہیں اور یہ دھاگے وغیرہ میں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں تو یہ ہماری جو ہے چیزیں اوگنائز ہو گئی ہیں تو ہمارا گھر بھی بکھرا ہوا نہیں لگے گا آئی ہوپ کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو میرا اچھا لگا ہوگا اب اگلا آئیڈیا جو ہے اس طرح کے جو ہمارے چارجر ہوتے ہیں تو خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو پھینکنے کے بجائے آپ اس کے ساتھ زبددست سا موبائل سٹینڈ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے موبائل رکھ کے آپ جہاں بھی بیٹھیں تو رکھ کے اس کا سٹینڈ بنا کے تو آپ موبائل کو یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ سارے آئیڈیا آپ کو میرے بہت ہی پسند آئے ہوں گے اور آپ کے لئے بہت ہی یوزفول ہوں گے